گلدانِ حیات رنگ برنگی کلیوں سے سجا تھا پھولوں کی پتیاں ندرتِ تخیل کو محک بکش رہی تھی جمالِ زندگی بہارِ جوانی میں مست طویل و زیر نشات کی کھاں ہاں نظر آتی تھی سب کی کرنے بھی سب کی پوپھٹتے ہی عبرِ رحمت لیے شادمانی کی برکھا برسانہ شروع کر دیتی تھی زندگی کی حدتِ تباہ ہمیشہ گرمی دوپہ پر غالب رہتی پریشان حالی نے کبھی بھی تمانیت کے شہر میں داخل ہونے کے جورت نہ کی تھی ایک طرح سے اسے زندگی کا فرید الاسر بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی کے حالات کے ساتھ سلوک کیا اور اسے دنیا میں ہی جنت نظیر بنا دیا تھا سورج کی اکھروے کرنوں کو چھپانے جہاں اندھیرے کی رومانوی چادر کام آتی وہی بھی ان شاموں کی خموشی سکون ریزی کا بے مثال نظارہ بھی پیش کرتی یہ رومانوی نظارہ بادلوں کی اور سے نکلے چاند کا مزاج اور بھی خوشگوار بنا دیتا اس چاندنے میں زندگی کی ساری خوشیاں سمٹ آتی اور حیاتہ زندگی کے خود پہ مختلف انواح و اقسام کی رون کے مناقص ہوتی دکھائی دیتی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے نہ تو اروج کو دوام ہے اور نہ ہی زواد زندگی کا اقتطام یہ تو ایک ہی گاڑی کے دو پئیے ہیں جو زندگی کی جہد کو بدل سکتے ہیں بہار حیات میں موسمِ خزان کا آنا ہوا اور زندگی کے پھولوں کا مرچھانا ہوا تبتے سورج کی کرنے اب معمولات زندگی میں کھلل ڈال رہی تھی موسم کی مہربانی کی اوقات اقتطام کو پہنچے حالات کی سنگینیوں نے شہرِ شادماں کی راہ دیکھ لی خوشی اور رونکوں کے دامن تنگ ہو گئے رومانوی شاموں کی جگہ اداسیوں نے لے لی تھی تمانیت اور سکون میں قلت آنے لگی عبر میں چھپا چاند بھی پریشانی کی مرضِ اشد سے بدمیزاج ہوا پڑا تھا زندگی کی شاموں میں پریشانی اور ازدرابیت دندناتے پھر رہے تھے ناؤمیدی اور مایوسی جو گناہ ہونے کے باوجود تخیلات میں جگہ بنا چکے تھے امید، لگن، کوشش اور پیشن تو جیسے صدیوں سے اس علاقے سے رخصت ہو چکے ہوں وہ زندگی کی شاموں کو چمکانے والا چاند بھی زندگی کے شہر سے ناراض نظر آتا تھا جس کی چاندنی کی ادم موجودگی نے شہر شادمہ کو شہر ناتمہ کر دیا تھا پھر ایسے میں آواز بلند ہوتی ہے میں زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں میں زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں